موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ارجن دل کا سرجن پنجاب میں بلموم پارکوں کے اندر یہ پایا جاتا ہے ہائی ویز کے ساتھ بھی کافی مقدار میں لگا ہوئے جیسے کہ آپ نے تصویروں میں دیکھا ہے اس کے پتے امرود کی طرح تھوڑے سے لمبے ہوتے ہیں اور تقریباً چار سے پانچ پتے جو ہے وہ نکلتے ہیں اس کے اکٹھ ہے جنہیں کہ جو بنچ ہوتا ہے پتوں کا وہ چار سے پانچ ہوتا ہے اور پتے اس کے ایک سے دویں چوڑے ہوتے ہیں اور اس کے پھول جو ہے زرد اور ننے ننے ہوتے ہیں اور جس طرح وہ تین انگلیوں کی شیپ بنتی ہے جوڑنے سے اس طرح کا سبز رنگ کے اس کے اوپر پھل لگتا ہے پہلے پانچ چھے پھل ابریو اور نمائے ہوتے ہیں ماہ جولائی میں اس کو پھل لگتا ہے اور یہ کسرہ سے سڑکوں کے کنارے پہ جو ہے آپ کو مل جاتا ہے سب سے محصر اس کا پاورڈر ہوتا ہے جو کہ مارکٹ میں بھی اویلیبل ہے اور جن پاورڈر اور ارجنہ کے نام سے بھی جو ہے یہ پاورڈر بلیمون مارکٹ میں ہوتا ہے یہ پاورڈر تقریباً جو ہے اگر آپ بزنس میں آنا چاہتے ہیں تو تین ہزار روپے کلو اس کا پاورڈر جو ہے وہ اس وقت مارکٹ میں جو ہے پاکستان جن برسگیر پاکوہن کی مارکٹ میں تین ہزار روپے پر کلو کے حساب سے فی کلوگرام کے حساب سے اویلیبل ہے اور فارن کنٹریز کے اندر اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ارجن کا جو چھلکہ ہے اس میں گلوکو سائیڈ اور ڈیجی ٹیلیس جس کو کہا جاتا ہے دل کی دھڑکت کو جو ہے وہ ختم کرتا ہے دل کو طاقت دیتا ہے اور یہ بے ضرر چیز ہے چھلکہ جو اس کا ہے جو شاندہ ہے اس کے چھلکے کا جو شاندہ جو ہے جریان خون حصال پیچس وغیرہ دس جو ہے اس میں پھپڑوں کی زخمیں دیکھ تھکن اور پیاس دور کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ بینیفیشیل ہے اس کی جو خوراک ہے مقدار جو شاندہ میں اگر آپ نے اس کا جو شاندہ لینا ہے تو اس کے لیے آپ اچیس گرام اس کا چھلکہ استعمال کریں گے اگر آپ سفوف لینا چاہتے ہیں پانی سے تو اس کے لیے آپ اس کی مقدار جو ہے وہ تین گرام تک جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں یہ بہت اچھا ایک جو آپ کے لیے بزنس پوائنٹ آویو کتاب بہت اچھا ہے کہ آپ ارجن کے چھلکے کا جو ہے وہ پاورڈر بنا کے مارکٹنگ کر سکتے ہیں اس کے کیپسول بنا کے بھی آپ مارکٹنگ کر سکتے ہیں جریان خون سفوف جو ہے اس کا ارجن کے چھلکے کا جو پاورڈر ہے چھ گرام اور سندر سرخ اس کا پاورڈر جو ہے تین گرام مستری جو ہے نو گرام تینوں کو آپ نے اکٹھے ملا لینا ہے اور صبح و شام چاول کے پانی کے ساتھ جو ہے آپ نے استعمال کرنا ہے تو یہ جریان خون میں بہت اچھا جو ہے بہت اچھا بینیفیٹ دیتا ہے اسی کے ساتھ اگر آپ جو ہے اٹھارہ گرام ارجن کے چھلکہ جو ہے اس کو سو گرام پانی میں بھگو کے رات کو رکھ دیں اور صبح ابال کر اس کو نتھار لیں یعنی کہ زہری سی بات ہے اس کا چھلکہ آپ نے نکالنا ہے تو وہ پی لیں تو اس میں جو جریان خون ہے اس میں خون باندھو جاتے ہیں تکتیرِ البول میں ارجن کا چھلکہ جو اٹھارہ گرام کا جو شاندہ جو ہے صبح و شام استعمال کرنے سے تکتیرِ بول کی جو شکایت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس سے اگلے جو ہے وہ اگر آپ کو خونی دست وغیرہ پیچسوں وغیرہ کا مسئلہ ہے تو ارجن کا چھلکہ بارے گرام دو سو پچاس گرام بھیڑ کے دور میں ڈال کر اس کو جو ہے آپ اچھی طرح جو ہے پیسی ہوئے ارجن کے چھلکوں کو بھیڑ کے دور میں ڈالنے ہے اور اس میں شہد ملا لینا ہے تو یہ لینے سے آپ کے جو بلیڈنگ وغیرہ ہے اس کے ساتھ پیچسوں وغیرہ کسا جو دست وغیرہ کسا تو وہ بند ہو جاتی ہے اسی طرح دل کی کمزوری اور دھڑکن کے لیے تو آپ نے ارجن کا چھلکہ جو ہے ایک حصہ لینا ہے دسے سے پانی لینا ہے جو شاندہ بڑھانا ہے اور اس میں سے آدھا سے ایک آنس جو ہے نا وہ آپ نے پلانا ہے اسی کے ساتھ جو ہے یہ دل کو تقویت وغیرہ جو ہے وہ بھی دیتے ہیں مزید بران جو ہے ارجن کا جو ہے آپ نے چھلکہ لینا ہے تین گرام چینی پچیس گرام لینا ہے ابرتے ہوئے گائے کے دودھ میں چاہ سو سی گرام گائے کے دودھ میں جو ہے یہ آپ نے جو ہے وہ شامل کار لینا ہے اسے دل کی سوجن اور جو دل کا درد وغیرہ ہے اس کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ہے مو کے کیل اور محاصر وغیرہ کے لیے چھال ارجن جو ہے اس کا صفوف آپ نے چھے گرام لینا ہے اس پورڈر جو ہے اور شہد بارہ گلام ان دونوں کو ملا لینا ہے چھے گرام ارجن کے چھلکے کا پورڈر اور بارہ گرام شاید ملا لینا ہے ملا کے جو مو کے اوپر کیل محاصر وغیرہ نکلتے ہیں اس کے اوپر لگانے سے مکمل آرام آ جائے گا اور جو نشان وغیرہ بنتے ہیں وہ بھی نہیں بنیں گے اسی طرح اگر کوئی جسم کا زخم ہے بعض اوقات وہ پھٹ جاتا ہے جلد کریک ہو جاتی ہے اس میں ارجن کا چھلکہ جو ہے بارہ گرام ساف پانی ساٹھ گرام اس میں جو شاندہ جو ہے وہ تجار کرنے اور اس سے زخم کو دھوئیں کچھ ہی دنوں کے اندر جو ہے نا وہ آپ کا جلد کا جو کریک ہے وہ مکمل ہو جائے گا اگر آپ کے بلگم کے ساتھ خون وغیرہ آنا شروع ہو گیا ہے تو ارجن کی چھال کا جو ہے پاورڈر پچاس گرام باسا کے پتوں کے راس میں تر کر کے کھرل کر لیں کھرل دوری ڈڑھنے میں رگنے کو کہتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پوش کر لیں اس کو سات دفعہ آپ نے جو ہے ریپیٹ کرنے ہیں یعنی اس پاورڈر کو اور اس پتوں کو جو ہے سات دفعہ آپ رگنے ہیں اس کے بعد اس حفوف میں آپ نے چینی ملا لینی ہے تین سے چھے گرام جو ہے آپ نے تازہ پانی کے ساتھ لینے ہے تو اس میں جو مریض ہیں جو بلگم کے ساتھ خون آتا ہے تو وہ چیز جو ہے وہ رک جاتی ہے اسی طرح اگر کوئی ہڈی وغیرہ ٹوٹنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو دودھ اور گھی کے ساتھ دودھ اور گھی کے ساتھ ارجند کی جو چھلکے ہیں اس کا صفوف جو ہے تین گرام استعمال کرنے سے اس کی جو ہڈی کی ریپیئر ہے بون ریپیئر جو ہے وہ جلدی ہو جاتی ہے اس کے لئے یہ انتہائی جو ہے نا وہ مفید ہے اسی طرح دل کے لئے آپ کا پہلے بتا دیئے ہیں کہ جو دل کا مصن جو کہتے ہیں کلیجہ جا رہا ہے جی دل کام پر آئے ان چھوٹی باتوں پر اس میں کمزوری وغیرہ ہونے کی ویسے دل میں درد ہو گئے تو اس کے لئے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ مفید ہے موسیقی موسیقی